اسلام علیکم فرنڈز آج میں آپ کو بتاؤں گی فریر ہال کراچی کے بارے میں فریر ہال کراچی سندھ پاکستان میں واقعہ ایک تاریخ عمارت ہے جو برطانوی زمانے میں بنائی گئی تھی مکمل طور پر 1865 میں فریر ہال اصل میں کراچی کے شہر ہال کے طور پر خدمت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اور اب ایک نمائش کاک کی جگہ اور لائبریری کے طور پر کام کرتا ہے اس عمارت کو کراچی کی یادگار عمارتوں میں بھی شامل کیا جاتا ہے فریر ہال کو اصل میں ایک سیٹی ہال اور لائبریری کے طور پر بنایا گیا تھا اور اب یہ ہال نمائش کے لئے کسی ایونٹ کے لئے اور لائبریری کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ ہال صدر کراچی پاکستان میں واقعہ ہے اس کی تعمیر کا آغاز اگست 1863 میں شروع ہوا اور مکمل 10 اکتوبر 1865 میں ہوا فریر ہال کا ڈیزائن اور تعمیر ہنڈری سینڈ کلیر ویلکنز نے کی یہ ہال عبداللہ حارون روڈ اور فاطمہ جنال روڈ کے درمیان واقعہ ہے عمارت کا مقصد لوگوں کی خدمت کرنا تھا بارہ ممکنہ ڈیزائن انتخاب کرنے کے بعد عمارت کو دو ہزار برطانوی ہندوستانی رقوں میں خریدا گیا جو کہ وی ایم اینڈریو اور سر فریڈک نے اتیا کیا تھا ہال کی کل قیمت 180,000 تھی جس میں سے دس ہزار حکومت نے اتیا کیے تھے اور باقی کراچی ایمیگریشن کی طرف سے دیئے گئے تھے کام اگست 1863 میں شروع ہوا اور دس اکتوبر 1865 میں ختم ہوا پاکستان کی ازادی کے بعد اس لائبریری کو لیاقت لائبریری کے نام سے بھی جانا جاتا تھا فریئر ہال میں سب سے پہلے بیٹوینٹن کے قوائد کو قائم کرنے کی کوشش کی فریئر ایک برطانوی شہری تھا جو اقتصادی ترقی کو فروق دینے کے لیے بھی جانا جاتا تھا فریئر لائبریری کراچی کی سب سے بڑی لائبریری ہے جس میں ستر ہزار سے زائد مجموعے کتابیں نسکے وغیرہ شامل ہیں لائبریری کو دو ہزار دو اور دو ہزار گیارہ کے درمیان بند کر دیا گیا تھا اور دہشت گردی اس کی بڑی وجہ تھی اور اب یہ لائبریری مختلف ایونٹس کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے